ایک نیا دن اور ایک نیا پروگرام لے کر میں سعید عرفان نبی آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بین الاقوامی قومی اور ریاستی سطح پر مباحثے کرتے ہی رہتے ہیں آج بھی ہم نے ایک مباحثے کا احتمام کیا ہے آج ہمارا موضوع بحث ہے صحفت ممکنات و مشکلات اس موضوع پر بحث کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج ہردل عزیز سعید شاہد بخاری صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ کے ایٹی وی کے مالک ہیں کے ایٹی وی کے آنر ہیں ہمارے ساتھ گازی سہل صاحب براملہ ڈسٹک سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سعید موسین اتیق صاحب ڈسٹک بڑھگام سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ رائزنگ کشمیر کے صحافی عرفان احمد صاحب جڑے ہوئے ہیں آپ تمام مہمانوں کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہیں سب سے پہلے میں شاہد شاہد مسعود بخاری صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں شاہد صاحب اس وقت صحافت میں کون سی مشکلات درپیش ہیں دیکھئے عرفان بھئی جب ہم مشکلات کی بات کرتے ہیں تو زندگی کی ابتداء ہی مشکلات سے ہوتی ہے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی ایسا یہ کہہ سکتے ہیں زیہس انسان نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ میں خود ہی چلا مجھے کسی کے سہارے کی ضرور نہیں پڑی اور میں نے کسی سے سیکھا نہیں گو مشکلات سے جس زندگی کا آغاز ہوتا ہے اس کا منطقی انجام جو ہوتا ہے وہ کافی خوشگوار ہوتا ہے تو زبان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور خاص کر اردو کی بات کرتے ہیں اور اردو صحافت کی بات کرتے ہیں ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں جب ہم جمہو کشمیر کی بات کرتے ہیں جس کی قومی زبان اردو ہوا کرتی تھی جس اردو نے بہت زیادہ اتار چڑھاو یہاں پہ دیکھے آج ہم اس سے اس لیے دور ہو رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی مادری زبانوں سے بھی نفرت کرنا سیکھ لی ہے اور مشکلات ہمارے گھروں سے شروع ہوئی آزالے بھی ہم ہی کریں گے اور اس کے لیے میرے ساتھ جو اس کو جواسال صحافی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آنے والا ایرہ ان کا ہے کل ان کا ہے اور یہ بہتر ڈنگ سے اپنے گھروں کے اندر سے اسے نکال کر کے معاشرے میں خوبصورت زبان کے طور پر اور مطارف کروا سکتے ہیں ہمارے ساتھ گازی سہل خان صاحب جڑے ہوئے ہیں گازی صاحب صحافی کو عوام کا وکیل مانا جاتا ہے کیا آج کل یہ فرائض انجام دے رہے ہیں ہمارے جو آج کے ورکنگ صحافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا عرفان صاحب آپ نے ہمیں آج ایک بار پھر موقع دیا اپنی بات رکھنے کا چونکہ بلکل آپ نے بوجہ فرمایا صحافی عوام کا وکیل ہوتا ہے صحافی وہی ہوتا ہے صحافی عوام کی مشکلات مسائد کو عربہ بحل و اک پر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں جو عوام کی آواز بن کے وہاں تک جاتے ہیں ان کے مسائل وہاں تک لے جاتے ہیں پھر ان کا ازالہ ہوتا ہے ان کا صدباب ہوتا ہے تو مجموعی طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں جب ہم کشمیر کی صحافت کی بات کرتے ہیں تو اس میں ابھی شاہد صاحب نے بھی فرمایا کہ بہت سارے مشکلات ہیں اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں صحافیوں کو کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ حقیقی طور پہ جو تقاضی کرتا ہے صحافت یہاں کا وہ اس پہ نہیں اتر سکتے اس پہ خرا نہیں اتر سکتے جو کہ کچھ مسائل ہیں کچھ اپنے مسائل ہیں کچھ اور دیگر مسائل ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں تو کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں کے صحافیوں نے بھی کافی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان مسائل اور مشکلات کے باوجود بھی عوام کے وکیل بنے ہوئے ہیں اور جو بھی جتنے بھی عوام کے مسائل مشکلات ہیں جو بھی عوام کی امنگے آرزوں ہیں ان کو ارماب حالو اکبر جو لو بیٹھے ہیں جو بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ان تک پہنچاتے ہیں سرکاروں تک پہنچاتے ہیں تو تب جا کے ہم دیکھتے ہیں کسی حد تک جو یہاں کے مسائل ہیں اس کی شنوائی ہوتی ہے تو جو اس کے اور اس کا عورت پہنچ بھی ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئے تو وہ دیکھیں ہنڈر پرسنٹ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا کوئی کہے گا کہ میں نے سو فیصد ہی اپنے اپنے کام کا حق ادا کیا اپنا جو مقصد تھا اس کا حق ادا کیا سکتا جو صحافت کے تقاضے ہیں جو اصل تقاضے ہیں صحافت کے وہ کوئی پورا لڑی کر سکتا لیکن ان مسائلات کے باوجود بھی ابھی شاید صاحب نے کہا یہاں پہ تہذیبی یلگار ہے یہاں پہ زبانوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں یہاں کی سرکاری زبانیں چھیننی جا رہی ہیں یہاں کی جو تہذیب ہے تمدن ہے سقافت ہے زبان ہے وہ سب کو چھیننے جا رہا ہے تو اس کے باوجود بھی یہاں کا صحافی عوام کی آواز بن کے عوام کی آواز بن کے وقت کے خورو کمرانوں تک پہنچاتے ہیں تو میں ان کو سلام سرور پیش کرتا ہوں تو اس میں کمی خامیات بھی رہتی ہیں تو وہ تو چلتا ہی رہتا ہے تو فیلال کسی حد تک ہم کہیں گے کہ نہیں یہ بھی اپنا حق ادا کر عرفان صاحب ہمارے ساتھ عرفان صاحب جڑے ہوئے رائزنگ کشمیر کے صحافیے عرفان صاحب کیا جو پرنٹ میڈیا ہے وہ اس وقت جو اپنی شناکت ہے مجھے لگ رہا ہے وہ کھو رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ سے اس بارے میں کومنٹ لینا چاہتا ہوں میں السلام علیکم پہلے آپ سب لوگ کا شکریہ جن لوگوں کے میڈیوگرام میں بندوق کیا ہے تو پہلے جو بڑا ایک ہمارے سامنے کا ریزن کہ پرنٹ میڈیا جو کہ ابھی جو نئی میڈیا ٹیکنیکس ہیں جو ان کو ان پہ دھڑے اترنے کے جیسے انگلیش میڈیا میں ہمارے اس میں بہت ساری ڈیجیٹل ویب سائٹس ابھی یہ ہونے کو اگر ہمارے آپ نیوز پیپر سرنگر کی بات کریں گے جو ہمارے مین لیڈنگ نیوز پیپر سے ان کے ابھی تک یہ ڈیجیٹل پورٹلز اچھی طرح سے کام نہیں کر پاتے ہیں جس کے کارن جو لوگ ہیں لوگ زیادہ تر جو باقی میڈیوم کی طرف جاتے ہیں اور لوگ زیادہ تر جو آپ مجھے ایک مثال دیجئے کہ سرنگر میں آپ کا کونسا یا ایسا نیوز پیپر ہے یا نیوز جس کی اپنی یوٹیوب چینل ہو جو ڈیجیٹلی کام کر لیتا ہے اردو صحابت کے ساتھ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہوں گے ان کی پاس یوٹیوب چینلز یا باقی چینلز مگر وہ ویسے کام جیسے جسی زبان ہم سے ایک سو ارتیس سالوں کا اردو کا سفر ہے جو کشمیر کے ساتھ اس زبان کا اور یہ زبان کے ساتھ ہمارے جو کشمیر میں اس کا جو بوند بالا ہونا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں ہے باقی جو نیوز پیپر سے وہ تھوڑا سا اس میں گرپ کرنے کی کوشش کر رہے مر کہیں نہ کہیں وہ بھی اس حوالے سے بہت بیچ ہے جو 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 ہمارے ساتھ خاص میمان ہے موسین اتیق صاحب موسین اتیق صاحب بحثیت ایک ویور بحثیت ایک ریڈر ایک کاری کے آپ کو کیا لگ رہا ہے اس وقت جو صحفت ہے وہ اپنا مقام کھو رہی ہے یا کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا خامیاں نظر آ رہی ہے آپ کو اس وقت صحفت ارفان صاحب السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں جو ہمارے بہت ناموہ صاحبان ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کا ہمیں موقع بھی ملا جن میں قصدر غازی صحیح صاحب ہے شاہد بخاری صاحب ہے یا ارفان صاحب ہے تو یہ میرے لئے فخر کی بات ہے کہ ان سے میں ڈیویٹ کر رہا ہوں ان سے بھی بات کر رہا ہوں جب تک صحافت کی بات کی جائے ارفان صاحب میں سمجھتا ہوں صحافت کو یہاں جو ہے ہم کولیکٹیولی کھراب کر رہے ہیں خاص کر میں آپ کو سوشل میڈیا بات کر رہا ہوں آپ سوشل میڈیا کے کیسے انیسیسری ایشیوز کو خائب دیا جا رہے ہیں ملکہ انیسیسری ایشیوز کو ایگزیجریٹ کیا جا رہے ہیں حال ہی بھی یہاں پہ وہ جو بالی وڈ کی فارمر ایکٹریس وہ سنہ آئی کی پرس کا حضمان آیا ان کا پریویٹ ہے پھر ہے ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ آپ نیوز ڈالتے ہو کہ وہ یہاں کشمیر میں آئے پھر ان کی ہر کسی ایکٹیوٹی کو ٹریک کرنا اس کو ایگزیجریٹ کرنا ان کی پرسنل پرس کو ڈسٹرب کرنا اور ٹرول کرنا مجھے لگتا ہے یہ صحافت کا تقاضی نہیں ہے صحافت کا تقاضی یہ ہے ہاں ہی وہ آگے یہاں پہ کشمیر کی بیوٹی کا جو ہے اس کا ہاں وہ مزا لے رہے یہاں کی ہسپیٹیلٹی جو ہے یہاں کا جو ہمارا ایک کلچر ہے اس کا مزا لے رہے ہیں اگر پھر ان کی ہر ایک ایکٹیوٹی کو ٹریک کرنا تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر کسی منیوٹ اٹیوٹی کو ٹریک کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو جب آپ بات کرتے ہو کہ ایسا بیور ایسا بیور آپ کیا لگتا ہے کہ صحابت کا جو رجان ہے اس کا جو باب ہے وہ کس طرف کس جانب جا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے خط مینسٹرین کی میڈیا کی تو میں بات نہیں کروں گا مینسٹرین میڈیا کی تو اب تک بھی پھر بھی کریڈیبیٹی ہے مگر سوشل میڈیا جو ہے اس پہ ہم خود اس کو تباہ کر رہے ہیں اس پہ آپ دیہالی میں ڈی ڈی سی الیکشنز کی بات کرو ڈی ڈی سی الیکشن میں جو کنڈیٹس اٹھے ہیں چلو ٹھیک ہے ان کو انٹریو آپ کو کر رہے ہیں مگر جیسے ہی آپ کو لگا کی جو ڈی ڈی سی کنڈیٹ ہے وہ آپ ٹھیک مارک نہیں ہے وہ جواب نہیں دے رہا ہے وہ اپنا نام پی نہیں بکا اب پھر اس کے تیچھے پیچھے دو وہ تو خود ہم کر رہے میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گا میں آپ کے شاید صاحب آپ کا ایک طویل آپ کے ایک طویل تاریخ ہے ایک بیگراؤنڈ ہے طویل بیگراؤنڈ ایک بہت سارے صاحفی جو ہے انہوں نے آپ کی صاحفت کو دیکھ دیکھ کے سیکھا ہے آپ کی صاحفت کو دیکھ آپ کو کیا لگتا ہے سر یہ جو آج سماجی ویب سائٹس پہ جو صاحفی نکلے ہیں بنے ہیں جو ملکل خود ساکتہ صاحفی نکلے ہیں مجھے لگتا ہے وہ صاحفت کی جو اصول و جواب بٹھائیں ان کے اخلاف جا رہے ہیں تو آپ کا کومنٹ لینا چاہتا ہوں میں اس سوالے سے دیکھئے عرفان صاحب اگر سوال مجھ سے ہے تو میرے پاس اس کے کچھ الگ الگ انگلز میں جواب ہیں اور جیسا ابھی مریے بائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم کسی کی پریویسی کی بات کرتے ہیں کسی کی ذات کی بات کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہتے ہیں کہ کلم کے سپاہی اگر سو گئے تو وطن کے مسیحہ وطن بیج دیں گے صحیح معنوں میں اس کلم کو جسے آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ نے یہ ان بے زبانوں کے لیے آپ کے ہاتھ میں طاقت دی ہے کہ آپ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کریں کیونکہ جس مکتب سے آپ پڑھ کے نکلتے ہیں وہاں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اصل اور غلط میں فرق کیا ہے اور یہی اشرف المخلوقات کے تقاضے ہیں کہ ہم پر چلیں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کیونکہ میرے گھرانے کا تعلق ہی بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ میں پیدا ہی ایک صحافت ہی گھرانے کے اندر ہوا اور میرے والد صاحب ریڈیو کشمیر سری نگر میں بہت سال رہے اور بحثت یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک سینئر صحافیوں نے کام کیا اس زمانے میں بھی وہ کہا کرتے تھے کہ جب آپ کسی کی بات کریں تو اس بات کرتے وقت یہ بہت زیادہ دیان میں رکھیں کہ کہیں خدا نہ کرے آپ اپنی شہرت کے لیے ان کی کریڈیبلٹی کو دعو پہ لگا دیں اور ہمیشہ اس چیز کا احساس رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بات کریں تو اس بات کے ساتھ ایتھنٹیکیشن دونوں سائٹس کی ہو یعنی کہ آپ صحافت کو ابھی آپ نے کہا تھا کہ ممکنات اور مشکلات دیکھیں مشکلات کہاں پہ آ رہی ہے چونکہ میرے ساتھ جو اسکوت آرائزنگ کشمیر کے میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے خود دیکھا کہ سچ جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ کئی مرتبہ مہنگا بھی پڑتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ فالوورز ہیں جنہوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس دو لاکھ لوگ آگئے اڑائی لاکھ آگئے میرے پیج پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے لگ بگ جو میرے لائک کرنے والے ہیں یا مجھے فالو کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں اور جب میں اسے ویورشپ کی نظر سے دیکھتا ہوں تو آپ یقین کریے کہ مجھے اس میں شوکیاں لاکھ کرنے والے سب سے زیادہ اور دلچس بھی رکھنے والے مجھے لگتا ہے کہ تین یا چار پرٹیشت لوگ ہی ملتے ہوں گے وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے کشمیر میں مادنیت کی پیچھے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ تہذیبوں کے قتل ہو رہے ہیں دن دارے اور جب آپ بلکل مزاہیہ ہو جاتے ہیں جب آپ بلکل بدزن ہو جاتے ہیں جب ہمارے بچے ہماری بات سننے سے بلکل انکاری ہو جاتے ہیں ہمارے سکولوں کے اندر ڈرگز پہنچ جاتے ہیں اور جب اصل بات کو چھپانے کے لیے اپنی ٹیار پی بڑھانے کے لیے ہم لوگ کسی بھی حد کو چلے جاتے ہیں تو ہمارا ہی کلم تلوار بن کر ہماری گردن پہ آ جاتا ہے تو ایسے میں صحافت کے اصولوں پہ چلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور جیسے ہمارے ان ویور نے کہا یقیناً مجھے ان کی انتہائی قدر ہے کہ کم سے کم کوئی ایسا تو ہے جو ہماری حرکات و سکنات کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ روز آخرت پر کہیں گریبہ پکڑ کے یہ نہ پوچھے کہ آپ کو ہم نے اپنی زباہ بنا کر کے اس مادر وطن کے اندر بھیجا تھا آپ نے اپنا رول صحیح معنوں میں امانداری سے آدھا کیا یا نہیں کیا پیسہ وقت نہیں رکھتا بلکہ یہاں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قوم کی امانت ہے کیا ہم اس کے رخوالی کر پائی یا نہیں ایک پہلو یہ ہے اور دوسرا دو سکنڈ لوگا وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ایسا ہے جس سسٹم کے اندر کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر لکھی تحریر پڑھ لو دوستو میں خبر بن کر کبھی چھپتا نہیں اخبار میں ہر آدمی کے گھر تک آپ نہیں پہنچیں گے لیکن خدارہ اس کے تاثرات اس کے چہرے سے پڑھئے وہ آپ کا اخبار نہیں ہے وہ میرا کی ٹی وی اردو نہیں ہے وہ ایک عام ناغرک ہے اس کے درد اور تکالیف کو دیکھئے اور سسٹم تک پہنچانے کی کوشش کرئے بلے ہی شام کو آپ کے گھر میں کھانا نہ ہو کم سے کم ضمیر زندہ ہوگا نین تو ضرور آئے گی بہت بہتری ہمارے ساتھ گازی سہر خان صاحب جڑے ہوئے گازی صاحب استثال کے شکار ہو رہے ہیں ہمارے صحافی اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے کیسے استثال اس وقت ان کو ہو رہے ہیں ہماری ناظرین کو آپ بتائیں جی جی بالکل بالکل آپ نے بڑا اہم سوال کیا صحافتی اداروں کی طرف سے یا جو صحافی استثال کا شکار ہیں زیابتی کا شکار ہیں جو عام صحافی ہیں جو یہاں کے بڑے بڑے صحافتی ادار ہیں یا چھوٹے صحافتی ادار ہیں جو ان کے اندر کام کرنے والے صحافی ہیں کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ایسی شکایات بھی ہوئیں اور ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ وہ زیادتی کا شکار ہوئے ہیں مثال کے طور پر کبھی کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صحافتی ادارے کی انکم بہت اچھی تکڑی ہے اچھی خاصی ہے وہ اچھا کما لیتا ہے لاکھوں میں کما لیتا ہے لیکن جو اس کا ایک ریپورٹر ہوتا ہے ایک صحافی ہوتا ہے اس کو ایک حاکیر سی معمولی سی تنکھا پر رکھا جاتا ہے جس سے اس کا گزارہ بھی برابر نہیں ہوتا لیکن اس سے زیادہ وہ اس سے نہیں دینا چاہتا اس کی ضروریات کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کی تنکھا نہیں رکھی جاتی اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے صحافتی ادارے دس دس بیس بیس تیس تیس ہزار روپے تنکھا دیں لیکن کچھ یہاں پر ایسے صحافتی ادارے بھی ہیں جن کی انکم اچھی ہے تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ اس سے بھی زیادہ بہت سارے ادارے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ صحافیوں کے ساتھ زیادتی کے شکار ہو رہے ہیں زیادتی کے مرتقب ہو رہے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں ان کی ضروریت کا خیال نہیں رکھا جاتا بلکہ ایسے بھی میرے سامنے کچھ واقعات ہوئیں جو کہ ہم بھی صحافت کے ساتھ جڑے ہوئیں میرے بائی ہم سب ہمارا ایک ہے ان کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو ایک ایسے بھی واقعات ہوئیں کچھ جو صحافتی ادارے ہیں جب وہ کبھی تنخواہ بھی برابر ان کی نہیں دیتے جو ان کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں بھی کٹوٹی کرتے ہیں اس کو بھی نہیں دیتے جس کی وجہ سے اس صحافی کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے بلکہ یہاں تک کچھ ایسے صحافتی ادارے بھی ہیں اگر ان سے آپ یہ تنخواہ مانگیں گے تو وہ وہاں سے اور بہت کچھ بتا دیں گے کیونکہ وہ کبھی کبھی میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ بھی ایک صحافتی ادارے میں تھے بہت بہت صحافتی ادارہ تھا ابھی وہ اس نے ترقی بہت اچھی کی تھی تو اس کی تنخواہ وہاں پہ تھی اس نے اس کو نکال دیا وہاں سے نکال دیا اس کے بعد اس نے کہا بھائی میری باقی جو تنخواہ ہے وہ لوٹا دیا اس کے بعد اس نے واپس کو کہا کہ آپ جائیے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی جو باقے یا تنخواہ ہے وہ میں نہیں دوں گا آپ کو میں نے نکال دیا وہ میں نہیں دوں گا آپ دیکھئے کتنا اس س�� غلق کا شکر ہو رہا ہے جو صحافتی اداروں کے طرف سے میں سب صحافتی اداروں کا نہیں کر رہا ہوں یہ آپ سب کو ایک ہی ترازوں میں نہیں تولیے گا ہر ایک کو اپنے الگ ایک نظر سے دیکھنے بہت سارے ایماندار صحافتی ادارہ ہیں بہت اچھے ہیں جن میں کام کرے ملازمینے جس میں صحافی ہیں بہت ساروں کا روزگار گھر چلتا ہے لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے حکیر مفادات کی خاطر یا اپنا اپروچ وہ بڑے بڑے لوگ کے ساتھ اپروچ کر کے جو ان کو ستانا اور ان کی تنخواہیں ان کی وہ کھانا ان کو ستانا تو یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ صحافت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بڑا بددما داگ ہے جس کو جانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ایویرنس لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا چاہیے سوالی سے صحافتی اداروں کے ساتھ اس حوالی سے بات گفتگو ہونی چاہیے جو ان کی تنظیمیں صحافتی اداروں کے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور مجھے لگتا ہے سب صحافیوں کو مل کے ایک اچھے سے اس حوال سے کوئی لاحی عمل اپنانا چاہیے تاکہ کسی صحافتی کے ساتھ ظلم اور ذاتی اور استثال نہ ہو یہ بلکل صحیح بڑی بات کہی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہے عرفان صاحب گازی سویل صاحب نے جو الزامات اس وقت یا انہیں جو مشاہدات بیان کیے جو ان کے مشاہدات ہیں جو انہیں بیان کیے آپ کس حد تک ان سے مطمئن ہیں یا اختلاف ہے آپ کا میں میں نے یہ سنا سوال اور ان کی جو بٹ کہیں حد تک یہ سجی بھی ہے کہ کہیں اداروں نے یہاں جو کوویڈ جو ہوا تھا کوویڈ نائنٹین کا جو یہ پروسس ورلڈ میں ہوا تھا اور یہاں جو میکزمم نیوز پیپرز ہیں انہوں نے اپنے جو سٹاف ہے وہ کم کیے اور اس میں جو صحافیوں کو پھر اس کے بعد جو رہ گئے صحافی ان کو کٹوٹی کی تنکھاؤں میں یا جو باقی جو باقی جو پروسس ہے ان میں کٹوٹی کی گئی اور اسی حوالے سے جو باقی جو جو جرنلسٹس ہیں جو ان کے جو ویج بورڈز ویج بورڈز ہوتے ہیں جو ہمارا یہ لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ان پر کوئی ایکشن نہیں کیا ابھی تک جو کنی سوہاپی میری نظر میں ایسے بہت سا سوہاپی ہیں جن کو نکالا گیا اور اپنی جن ارگنیزیشن کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے اور پینڈیمی کے دوران کو نکالا گیا جبکہ کہاں گیا تھا اور دوسری بات جو آپ ایتھکس کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سوشل میڈیا چنل کوئی بھی ہوتا ہے وہ اپنے شام کو فیسگوپے جاتا ہے اور اپنا ایک نیا چینل کریٹ کرے اس پہ پہلے وہ یہ کر لیتا ہے کہ کوئی بھی وائرل ویڈیو اٹھا دیتا ہے اور دوسرے دن اس چینل کا وہ نام چیز کر کے پھر وہ ایک مائک لے کے آتا ہے اور انٹرویو کرنے کے لیے اس کنڈیر کے پاس جاتا ہے جس کو بات بھی کرنی نہیں آتی ہے اور اپنے آپ کو وہ جنرلسٹ کہتا ہے جبکہ ایتھکس میں یہ پورا بتا ہے کہ آپ دونوں سائیڈ لیا جیسے سر نے بھی کہا مہین کا نام پھول گیا بیٹ اس نے بھی پہلے گیا کہ ہمارے دونوں سائیڈ ہاں دونوں سائیڈ ہمیں دیکھنی چاہیئے ایک جو ویٹم سائیڈ ہیں اور دوسرا جس پہ آپ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں مگر اگر آپ شام کو ابھی لوگوں کو بھی ہم سے نفرت ہوئی ہیں اتنی نفرت ہوئی کہ میں آپ کو جنرلسٹی کبھی نہیں کہتا ہوں کہ اتنے لوگ ہم سے ڈیرے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارے اوپر اتنے ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ ہم بات بھی نہیں کر پاتے ہیں پھر کیونکہ سوشل میڈیا جو ہی آئے اس کے اصل بھی وجوہ تھے اور جو اس کے جو نگیٹو ایفیکٹس بھی تھے جس میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ عوام کی بات جلدی گورنمنٹ تک پہنچ جاتی ہیں اور جو باقی کچھ بھی ہوتا ہے تو جلدی ہوتا ہے مر اس کے نگیٹو جو اگر آپ کل یا پرسو ایک ویڈیو گویرل ہواتا ایک 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 اس کی جو فوٹو ہیں وہ بڑے بڑے اداروں نے ایسے مدد لگا دی کہ آپ دکھا نہیں سکتے وہ فوٹو اپنے کر سکتے ہو جو بھی ایسے ایتھک سے ان کو فالو نہیں کیا جاتا ہیں اور جو بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک کوشش کرنی چاہیے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تاکہ ایک جنرلیس باڈی ہونی چاہیے جو اس چیز کو ریگلورٹ کرے اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے خلاف آواز اٹھائے جو ایک سب کر لے جیسے کوئی مائک لے کسی دکاندار یا کسی ملازم کو تنگ کر لیتا ہے کسی دکاندار کو تنگ کر لے اگر آپ یہ نہیں مجھے دو گے تو میں یہ کروں گا میں کمپلینٹ اس کے ہاتھ دوں گا تو ایک جنرل لیسٹ لیسٹ ہونا چاہیے جو کہ سماج ہم پر برور سا کر لیتا ہے اگر کوئی بندہ ڈگری نہ ہو یا ڈگری کی بات نہیں یہ کوئی ڈگری کے بینا بھی ہوتے ہیں وہ نہیں کل بٹ ایک کریٹیریا ہونا چاہیے کہ اس کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو دے سکتے ہیں یا یہ چیزیں آپ کو کرنے ہیں تب ہم آپ کو یہ چننل چنل 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 صاحب نے کی جو نے فرمایا بلکل صحیح ہے کیونکہ ہم آج دیکھتے ہیں خود ساکتہ جانس نکلے ہیں جن کو صافتی جو ایتھیک اصول ہیں بنیادی اصول ان سے وہ ان کا ان کو پتا نہیں لا علم ہے ناش 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 ہم لاش کا فوٹو نہیں دکھا سکتے ہم ملزم کا فوٹو نہیں دکھا سکتے یہ تو یہاں جنرل سیدھے فتوہ دیتے ہیں خود کو جیوڑی شریف بھی سمجھتے ہیں خود کو اگزیکیٹو بھی سمجھتے مشکل ہے کام کرنا آپ ایک سٹوری ایک سائیڈ میں نہیں چلا سکتے ہو کیونکہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ بڑا یہاں جنرل لس کو بڑے احتیاط اور احترام کے ساتھ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی لیے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنے میں اس کو مدد مل سکے نہ کہ لوگ ہم پہ اوپر بلیم کریں کیونکہ سوشل میڈیا اتنا ہے کہ میری نیوز اگر میں لکھ لیتا ہوں میں اپنی بات میں نیوز جب فائل کر لیتا ہوں جب صبح وہ publish ہوتے publish کرنے سے پہلے اس کو ورڈ سپ شیئر کر لے اور اس کو دوسری بائی لائن دیتے اور مجھے ہی بیج دیتے صبح کی ایسا ہوا جب کی وہ سٹوری خود ہی میں نے کی ہوتی ہوتی ہے یہ 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 ہاں بار لیتک سے کہ آپ یہ بھی یہ یہ پر اگر شاہد بخاری صاحب جیسے باس صلاحیت صاحب حنر صحافی بھی ہے تو یہ ایسے خود صاحب صحافی بھی ہے جو خود کو جڈی شریف بھی سمجھتے ہیں خود کو ایگزیکیٹو بھی سمجھتے ہیں خود جج بھی بن جاتے خود پولیس بھی بن جاتے ہیں ہمارے ساتھ موسیم اتیق صاحب جڑے ہوئے ہیں موسیم اتیق صاحب کیونکہ جنرل لس پر ان کے سر تو نہیں بدا سکتے ایک جو کاری جو ہے اس کی بھی ذمہ داری آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ذمہ داری ہے بلکل اربان صاحب جیسے ہمارے جو ہمارے گیسٹس جو بہت صاحب بھی ہیں رائٹر بھی ہیں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں سارا وہ کیا پینڈورا باکس اپن کر کے سارا بلیم جرنل سارا بلیم نہیں اس میں تو ہمارا عوام بھی شامل ہیں جو کامل جب جب کامل ماس پارٹسپیٹ کریں گے کونسٹریکٹیو جنرلزم کونسٹریکٹیو کرٹسزم میں پارٹسپیٹ کریں گے تب یہ بات بنے گی تب جا کونسے پڑا جائے گا یہ تو اویرال ایک ویجن ہے مگر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا یہ ہمارے کشمیر نامور بیشتر میں ان کا دیکھتا ہوں وہ نیوز چینل چلاتے میں ان کا نام نہیں ہو سکتا ایک جا کے وہ مجھے ڈی پیشن ڈو کرے مگر میں دیکھتا ہوں جب بھی وہ کوئی ویڈیو لاتے ہیں اگر وہ کسی کو کورنر کرتے ہیں ویڈاوٹ ویڈاوٹ چارجز ویڈاوٹ بی پیشن وہ ان کو کورنر کرتا ہے اموشنی چارج کرتا ہے اور ایک سین کرتا ہے دیکھ ایسی ویڈیو ڈیموکریٹک ایسی ویڈیو پارلیمنٹر ایسی ویڈیو انیکسپٹیبل ایسی جرنلیس ایتھک 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 این چیز ایک کامن ایمین جو ہے میں ویور میں ایسی ویور بات کر دوں میں بہت زیادہ ایلیلیٹ ہو چکا ہوں جب بھی وہ آتا ہے تو وہ کورنر کر لیتا ہے یار بھائی کم سے کم پہلے تو کچھ دکھاؤ کوئی کنکریٹ صوبو تو دکھاؤ اس کی غلطی ہے آپ ون سائیڈ ون سائیڈ نیریٹو کرتے ہو اور چارج سر لیتے ہو ویور اس کو تو میں ایز ویور کہتا ہوں کہ میں چارج نہیں ہونے والا میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات صحیب ہو رہا ہے یا غلق ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری جرنللیسٹ فیٹرنلیٹی میں جرنللیسٹ فیٹرنلیٹی کی بات نہیں یہاں شاہد بکھاری صاحب جیسے جرنللیسٹ بھی ہے یہاں بہت سارے قداب اور شخصیات گزرے ہیں ہمارے شجاد بکھاری صاحب گزرے ہیں یا ابھی بھی صاحب ان کی سٹوریز میں پڑھتا ہوں گازی خان سوہل صاحب کی میں رائٹ اپ میں پڑھتا ہوں شاہد بکھاری صاحب کو میں کنٹینیو اسلی رہ کرتا ہوں تو ایسا ویور میں کہتا ہوں کچھ جرنللیسٹ جیسے وہ نا لاؤ این فورسنگ ایجنسیز بر رہا ہے ایسے انہیں کو سزا دلوانی بھائی آپ کا کام صرف ہے لوگوں تک بات پہنچانا you cannot dictate terms to a victim or an accused you have to only bring their facts to their front why you are acting as a police officer why you are acting just like intelligence agency جو وہ Isaac coroner emotionally charge کرتے ہے جیسے یہی پولیس ہے تو یہی میری خرشات ہے کہ ان چیزوں کو پور کرنے کی ضرورت ہمیں شاید صاحب ہم صرف یہاں پر بحث تجاویز ہوتی ہے تو میں آخر پہ آپ سے جو صاحب کی مسائل ہیں ہم اس سے نکل سکتے آپ کی کیا تجاویز ہیں اس حوالے سے دیکھئے اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا ہو تو میرے پاس جواز جواب بھی ہے اور جواز بھی ہے اور مختصر ہے وہ یہ کہ ابھی میرے بھائی نے جو بات کری سب سے بڑی بات انہیں کی جو سحاف کی ایکس پلائیٹیشن ہو رہی ہے یہ میرے دوست جو پریس کالنی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو میں سے ارز کروں گا ہمارے بہت سارے جو نئی جنریشن ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ماس کام کے آئیں اور اس کے گزارہ یا وسیلہ نہ بن سکے اس لیے وہ یہ جوانی کے سارے آیام ختم کر دیتا ہے اس کے بعد جب کسی ادارے کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر صحیح معنی میں ایکس پلائیٹیشن ہو رہی ہے دوسرے یہ کہ ہمارے جمہو کشمیر کے اندر ایو نیوز اتنے کم دے سکتا ہے تو اس کو پنپ نے نہیں دیا جائے گا اس کے پیچھے کئی ایجنسیاں لگ جائیں گی تیسرے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ یہ سب میرے بھائی جانتے ہیں کہ پریس کالنی میں شاید میری زندگی کے کچھ گھنٹے گزرے ہوگے میں دنوں کی بات نہیں کروں گا اور آپ یہ جان کے حیرت بھی فیل کریں کہ منظور انجم جیسے سینئر صحافی کے ساتھ فیاض کلو صاحب جو ان کے ہیں میرے بڑے ایک زمانے کے بڑے قریب دوست ہوا کرتے تھے شباد صاحب کی بات کریں دیگر لوگ کی بات کریں تو پریس کالنی بھی اب ایک میس بنا ہوا ہے صحیح مانوں میں اگر ہم نے اپنے مسلو سے باہر نکل نا ہے تو جیسے انہوں نے کہا بحثت ایک ویور جو انہوں نے منیٹر کیا اور جیسے آپ نے کہا ایک accreditation accreditation کی جب بات آتی ہے تو صحیح مانوں میں جو ان کی اچھی کار کردگی ہے ادارہ ان کو directly لکھنا چاہیے تھا information department کو کہ اس بچے نے کافی دیر تک ہمارے ساتھ خدمات انجام دیں اس کی accreditation ہونی چاہیے لیکن بہت بسمت یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی pick and choose ہو جاتا ہے اور ان بچوں کو accreditation نہیں کی موجودہ دور میں جب آپ کا ای دور ہے اور اس ای دور میں آپ کے پاس دنیا کے کسی بھی کونے کی خبر آجاتی ہے اگر آپ بڑا احسان نہیں کر سکتے تو آپ اپنے نظریے کو سامنے رکھئے یعنی کہ آپ ایک analysis کر جنلزم کے بڑے الگ زمرے ہے اس جو آپ کا اداریہ ہے جس کو آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ فائنل پہ جو ایڈیٹر کی نظر ہوتی ہے وہ ایک الگ ہے ویورشپ آپ کی ضرور بڑے گی اگر یہاں پہ ایک مین سٹریم میڈیا کی چینل کو آج پورا بھارت کہیں پہ سراتا ہے تو وجہ یہ ہے کہ اور اس گھٹن کی وجہ سے یہاں کا صحافی بھی اور یہاں کا ویور بھی دونوں مارے جا رہے ہیں اب اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا طریقہ ایرپان بھائی میں اپنے ان ویور کے لیے بھی کہوں گا رائزنگ کشمیر کے لیے بھی کہوں گا اور اپنے مولوی صاحب سے بھی کہوں گا کہ ہمارے پاس دراصل سٹیزن جنلزم کا ابھی کونسپٹ نہیں ہے ایک چینل ایک میں نہیں شروع کری اس چینل کے اندر مجھے ہزاروں میل آتے ہیں جس میں یہ لکھا جاتا ہے سر میں آپ میرے پاس ابھی دو ایڈ بھی نہیں ہیں کہ میں ان کی کم سے کم کم سے کم ٹرابلن کو کسی جگہ جا کر کیفورڈ کر پاؤں میرا بھی یہ شوک ہے کہ میں انہیں ایک باعزت زندگی کے ساتھ اپنی اس ساتھ میں شامل کروں لیکن جب تک سٹیزن جنلزم کو آپ فروغ نہیں دیں گے میرے جیسے ایسے ویور کو آپ کسی جگہ پرموٹ نہیں کریں گے جب یہ کسی خبر کے بارے میں آپ کو لکھے کہ میرے علاقے میں یہ بات ہوئی ہے اور بعد میں اپنے اچھے شہری سے اس کی ایتھنکی کیشن لے کر آئے تو آپ اسے تھوڑی جگہ دیکھئیے بہتری بلکل سہی بات ہے استاد استاد یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم وقت ہوا چاہتا ہے ہم وقت جمع 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 بس مجھے ایک بات کہنی ہے شاہد صاحب کا حکم تھا تو بس آپ سے بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں چونکہ یہ اس میں بڑا کنٹر ڈکٹ نہیں رہنا چاہیے جو آپ نے سوال پہلے پوچھا تھا مجھ سے میں نے کیا جواب دیا اور اس کے بعد جب میں نے صاحبتی اداروں اور صاحبیوں کی بات کی یہ بڑا کلیر ہونا چاہیے دیکھئے میرے نظریہ کے مطابق میری سوچ کے مطابق جو جمع کشمیر کے صاحبتی ادارے ہیں صاحبتی اداروں سے جو یہاں پہ زیادہ قربانیاں دی ہیں وہ صاحبی نے دی ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ صاحبی مارے کھاتا ہے جو صاحبی جیل جاتا ہے جو جو ریپورٹ کرتا ہے جو گراؤنڈ پہ جاتا ہے جو گلی گلی محلے محلے گونتا پھرتا ہے اس کے بعد اس کی محنت اور خون پسیئے سے ایک صاحبتی ادارہ وجود میں آتا ہے اور اس کی جو صاحبتی ادارہ جو بنتا ہے جو صاحبتی ادارہ ترقی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہی صاحبی جو ہے دونوں طرف سے استثال اور ظلم اور ذاتی کا شکار ہوتا ہے یہ میں نے پہلے سوال کی جواب نے تھوڑا سا ایڈ کیا میرے کہنے کا مطلب المختصر یہ ہے کہ صاحبتی ادارہ وہ اپنا صاحبتی ذمہ داری ہیں جو تقاضی صاحبتی میں مجھے نہیں لگتا ہے کامیاب کہاں تک ہوئے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے لیکن صاحبی اور اللہ مجھے امید انشاءاللہ وہ اس کا فل کھائیں گے صبر کا فل ضرور کیس بات کیا جو یہاں صاحبتی ادارہ ہیں وہ ان صاحبوں کا بھی خیال رکھیں ان کو ان کی مشکلات اور مسائب کو بھی جانے سمجھیں تاکی ایک معاشرہ پرامن بنے اور صاحب تقاضی وہ پورا ہو پورے ہو جائے اربان صاحب جو میرا پوائنٹ لاسٹ میں وہ یہ ہے کہ جو میں نے کچھ انیلیسز باتائی وہ میری پرسنل انیلیسز ہے ایس ویور یہ ضروری نہیں ہے وہ کوئی ہنڈر پرسن مل جائے البتا وہ میری پرسنل وہ جو ایک انیلیسز ہے وہ میں نے آپ کے پاس سب کے پاس رکھئے اسے کوئی ایگری بھی کر سکتا ہے ڈیز ایگری بھی کر سکتا ہے ہم آپ کی رائے کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر خدا اتر جائے وقت کی قلت دامنگیر ہونے کی سبب ہم پروگرام کو آگے نہیں بڑھا سکتے بہت اچھی بہترین بحث ہو رہی تھی ہم چاہتے تھے کہ پروگرام آگے بڑے لیکن وقت سے ہم سب بندے ہیں اور اس کی قید میں ہیں ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہمارے ساتھ جو آج خاص مہمان جڑے تھے آپ تھے سعید شاہد مسود بخاری صاحب اور کسی بھی تعرف کے محتاج نے ہمارے ساتھ گازی سحیل خان صاحب جڑے ہوئے تھے ہمارے ساتھ سید موسین عطیق صاحب جڑے تھے ہمارے ساتھ عرفان احمد صاحب جڑے تھے ہم تمام اہمانوں کا دل کی جہرہ اسے شکریہ عدت ساتھ